اسلام علیکم فرینڈ اور بلکم بیک تو روڈ فیملی ٹریول آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے بارہ کو بائی پاس جب تک بائی پاس نہیں بن رہا تھا تو تب تک کافی زیادہ رش رہتا تھا کافی ایشو تھا جہاں پہ ہمیشہ سے جب بھی مری جانا ہوتا تھا اچھا خاصا رش ہوتا تھا اور کافی زیادہ ٹائمز آیا ہو جاتا تھا اور جب یہ بائی پاس برنا سٹارٹ ہوا جس میں ایک فلائی اوور بھی تھا خیر جب تک بن رہا تھا تب تک تو رش کم کیا ہونا تھا اسے بھی زیادہ ہو گیا لیکن ابھی یہ ہے کہ جب بن گیا ہے تو کافی زیادہ سہولت ہے میں نے اس لئے ویڈیو بھی کافی دن بعد بنائی تاکہ وہاں جا کے ایک زیک پتہ لگایا جا سکے کہ کیا اسے رش کم ہو بھی رہا ہے یا نہیں لیکن اب جب ہم گئے تو اچھا اس جگہ پہ یہ ہے کہ بوٹل نیک آپ کہہ سکتے ہیں صرف ایک ہی ہوگا جہاں پہ ہم اس میں انٹر ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ابھی جو ہے صرف گاڑیاں لاؤڈ ہیں ٹرکس وغیرہ جو ہے ان کی انٹریس نہیں ہے اسی طرح بائکس کو بھی انٹر نہیں نہیں انہیں دیا جا رہا دونوں سائٹس پر پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ صرف گاڑیوں کو انٹر ہوتے دیتے ہیں تو آئیے ابھی یہ کہ اس کا ایریل ویو بھی دیکھتے ہیں اچھا اب اس میں فائدہ ہے کہ یہ بھی ہو گیا ہے کیونکہ سٹارٹ سے ہی ایک تھری لین روڈ سٹارٹ ہو گیا ہے تو پہاڑوں کا بہت اچھا بیو آنے لگ جاتا ہے اور سفر بھی بہت کام ہو گئے موسیقی موسیقی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتا چلتا ہے اور ہاں آپ نے کومنٹ ضرور دیا کریں ویڈیو لائک کر دیں موسیقی 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 جی ہے لیکن اب کا راستہ جو ہے ہارلی پانچ سے داس منٹ میں کور ہو جائے گا اگر ابھی تک آپ نے میری پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی جس میں میں نے بانٹ ہو کے اپ ڈیٹ دی تھی تو وہ یہاں پر آہ لنک آ رہا ہوگا وہ دیکھ لیں اور خود اب کمپیر کر سکتے ہیں کہ پہلے یہاں پر اوٹس کے کیا حالات ہوتے اور اب کیا اور جو لوگ یہاں پر ٹرول کر چکے ہیں تو وہ تو اس کو اچھی طرح یہاں پہلے یہاں پہلے یہاں پہلے یہاں پہلے